آج ہم پڑھیں گے سابقہ اور لاحقہ ٹھیک ہے تو زیل کے جملوں پر توجہ دیجئے اسے اس بات کی خبر نہیں وہ اس بات سے بے خبر ہے ٹھیک ہے قد شدہ کو دیان سے دیکھے گا انڈر لائن جس میں تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو تم یہ کام با آسانی کر سکتے ہو میں اس شخص کو نہیں جانتا وہ شخص میرے لئے انجان ہے احمد اور میں ایک ہی جماعت میں ہیں احمد میرا ہم جماعت ہے میں اس جگہ وقت پر پہنچا میں اس جگہ بروقت پہنچا اس کے قسمت اچھی ہے وہ خوش قسمت ہے اوپر کے دونوں جملے معنی اور مفہوم میں یقصہ البتہ دوسرے جملے میں قد شدہ الفاظ میں کچھ فرق ضرور ہے تو چلیئے اسی فرق کو جانتے ہیں اگلے پیچ پہ کیا دیکھتے ہیں علف پہلا جز خبر نہیں دوسرا جز بے خبر آسانی سے بہ آسانی نہیں جانتا انجان ایک ہی جماعت میں ہم جماعت وقت پر بروقت اچھے قسمت خوش قسمت اس خاقے میں دوسرا جز با کے الفاظ کی بناوٹ کیوں ہے بے خبر بہ آسانی انجان ہم جماعت بروقت خوش قسمت بے با ان ہم بر خوش یہ سابقے ہیں یہ کیا ہے سابقے بامانی الفاظ سے پہلے لگنے والے قروف یا الفاظ کو سابقہ کہتے ہیں جیسے آسانی کے پہلے لگا با آسانی خبر سے پہلے لگا بے خبر تو لفظ سے پہلے لگنے والے سابقے کہ لگنے والے اب آئیے انہیں پڑھتے ہیں لاحقے پڑھتے ہیں سابقہ صحیح سمجھ مہارا ہے پہلے ان لفظوں پر غور کیجئے شاندار جاندار ایماندار پاندان عطردان گلدان عقل مند ضرورت مند دولت مند گارگر استمگر جادوگر خطرناک غمناک علمناک ساہندہ سیاست دان اکتہ دان ٹھیک ہے جی بعد میں سب لفظوں کے بعد میں ایک نیا وڑ آرہا انڈر لائن میں جو خط شدہ ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ خط شدہ غروب سے پہلے جو الفاظ آئے بدل جاتے ہیں لائقے ہوتے ہیں باہ مانی الفاظ کے بعد آنے والے غروب کو لائقہ کہتے ہیں جیسے یہ آ رہا ہے نا بعد میں ایماندار جاندار شاندار تو یہ لائقے ہوتے ہیں جو الفاظ کے بعد آتے ہیں ایک لائن میں آپ یہ معنی لکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو لائقے پسند آئے ہوں گے اب ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ شکریہ